بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت پاکستان کے اندر تمام لوگ اس بات کو ڈسکس کرے ہیں کہ پرویز الہی نے عمران خان کو دھوکہ دیا ہے ایز یوزیل وہ وکٹ کے جس جانب کھڑے ہیں ایون کہ آپ اندازہ کر لیں کہ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے اور پرویز الہی کسی صورت ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے جنرل فیصل کے خلاف اور وہ کسی صورت اداروں کے ساتھ اپنا کوئی بھی معاملہ خراب نہیں کرنا چاہے اب عمران خان اس وقت شدید برہم ہے اتنے برہم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے عمران خان کی ایک تو تقریب پر پابندی لگا دیا ہے پیمرہ نے وہ کرنے جا رہے تھے اب بھیان ہے کہ ان کے شعفات کیونکہ اب سب کھل کر کھیلے ہیں سب نام لے رہے ہیں تو اس پورے کھیل میں عمران خان نے مونہ سلائی کو بلایا مونہ سلائی سے عمران خان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے مونہ سلائی کو کلیر لی کہا کہ میں نے جنرل فیصل کے خلاف ف آئی آر کاٹنی ہے پنجاب کے اندر اور سب سے پہلے مجھے یہ آئی جی پنجاب سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے کیونکہ یہ جو آئی جی ہے یہ ہدایت کئی اور سے لے رہا ہے اور عمران خان شدید برہم تھے کیونکہ وہ جو خاص طور پر نوید ملزم کی ویڈیوز دکھائی گئی ہے اس میں اتنا جھول ہے اتنا جھول ہے کہ بیگراؤن میں آپ دیکھیں تو آپ کو تھانا ہی نہیں نظر آتا ایسا لگ رہے کسی سٹوڈیو کے اندر اس کی ویڈیو شوٹ کی جا رہی ہے کیونکہ پیچھے آپ ساؤنڈ پروف آپ کو کمرہ نظر آتا ہے باکسز نظر آتے ہیں تو وہ کلیرلی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پورا پلانٹٹ کھیل ہوا ہے اور سب سے بڑھ کر پولیس نے جس طرح اس کو میس ہینڈل کیا عمران خان کو پراپر سیکیورٹی نہیں دی اس کو وزیر آباد یا گجرات لے گئے ویڈیو ریلیس کر دی چودری پرویس علاہی نے کہا کہ میں موطل کروں اس کے باوجود ویڈیو سے ریلیس ہو رہی اس کا مطلب ہے ہدایت کئی اور سے لی جا رہی تھی اور انسپیکٹر وہ کس کے لئے کام کر رہے تھے آپ جتنا مرضی کہیں معاملہ اتنا نہیں ہے سادہ جتنا نظر آ رہا ہے عمران خان نے مونس علاہی کو کلیرلی کہہ دیا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ ہم نے بنائی ہے اور مونس علاہی نے عمران خان کو کہا ہے کہ سر یہ حکومت آپ کی دی ہوئی ہے آپ کی وجہ سے میرے والد وزیر آلہ بنے ہیں ہمیں اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا ہم آئی جی پنجاب کو ہٹا دیتے ہیں اور ایف آئی آئر درج کرنے کے لئے کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ کو میں کسی صورت ڈسپوائنٹ کرتا ہوا نظر نہیں آوں گا اور میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ اصل میں مونس علاہی نے پہلے بھی اپنے باپ کے خلاف جا کر اپنے باپ کو کہا تھا کسی صورت آپ نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں جانا اب یہ کھیل کیا ہے دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ کیا مونس علاہی اس دفعہ اپنے باپ کے خلاف جائیں گے کیونکہ آپ کا معاملہ ہے ڈیفرنٹ چودری پرویز علاہی اس وقت کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی ہے وہاں پر اب عمران خان نے مونس علاہی کو دیا ہے دو ٹوپ پیغام اصل میں مونس علاہی کا جان تک معاملہ ہے وہ ذرا سمجھے گا مونس علاہی نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں میں جا کر جب وہ ملتے رہے ہیں وہ جلسوں میں گئے ہیں انہوں نے فیوچر دیکھ لیا ہے دیکھیں اس دفعہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہو رہی ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ پنجاب سلپ ہو گیا انہوں لیک سے اور اب وہ چلا گیا ہے عمران خان کے ہاتھ میں مونس علاہی اصل میں اگر ایم پی ہوتے تو وزیراعلا وہی ہوتے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسے صورتحال ہوتی ہے کل کو مجھے پی ٹی ای جوائن کرنا پڑ جائے یا میں کافلی کے ساتھ کھڑا رہو تو میں وزیراعلا پنجاب کی کینڈیٹ کے لیے بھی بڑا اہم ثابت ہوں گا اور غالباً اگلی دفعہ وہ پنجاب کا الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں ایم پی اے کا تاکہ وزیراعلا پنجاب کے لیے ان کا نام بھی سامنے ہے اب اصل میں وہ اس اپیچونیٹی کو لوز نہیں کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر اصل میں امتحان ہو رہا ہے مونس علاہی کا باپ بیٹے کا اگر تو مونس علاہی نے کنونس کر لیا چودی پرویز علاہی کو کیونکہ چودی پرویز علاہی ڈٹ گئے ہیں انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے جنرل فیصل کے اقلاف ایف آئی آر نہیں کاٹنی اور عمران خان نے مونس علاہی کو کہہ دیا کہ اگر ایسی صورت حال ہوتی ہے تو ہمارے اور آپ کے راستے مستقبل کے اندر بڑے دور ہو سکتے یعنی وہ ایک سادہ اور کلیر لی نا کہتے ہوئے پیغام تھا کہ پھر آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ جدہ ہوتا اور مونس علاہی کی اتنی حصیت نہیں ہے کہ وہ گجرات سے عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی سیٹ نکال سکے انہوں نے بلکہ عمران خان سے کرکویسٹ کی تھی کہ سر آپ کا اندلی اگلا ایک سیٹ جو ہے وہ گجرات سے لڑے الیکشن لڑے کیونکہ اگر وہ لڑتے ہیں تو وہ ساری سیٹیں جیت جائیں گے مونس علاہی اور یہ سارے آپ جانتے ہیں کہ پچھلی طفعہ اتحاد ہوا تھا اور یہ واقعہ جو ہوا ہے وزیرہ آباد ہوا ہے جو جرات کے اندر وہ لے کر آئے ہیں عمران خان کو یہ لگ رہا ہے کہ پولیس کو پیچھے سے کنٹرول کیا جار آئی جی کو کنٹرول کیا جار اور کون کرتا ہے وہ بار بار کیا چکے ہیں انہی کا نام لیتے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ الیشن کمیشن کو کنٹرول کرتے ہیں میڈیا کو کرتے ہیں پولیس کو کرتے ہیں سیاسدانوں کو کرتے ہیں سب کو کرتے ہیں اب مونس علاہی اگر اپنے باپ کو نہیں منوا پائیں گے تو یہ عمران خان کے لئے بڑے مسائل شروع ہو جائیں گے مونس علاہی جتنی مرضی کوشش کر رہے شاید وہ پرویس علاہی کو نہیں منا کیونکہ وہ پرویس علاہی کو اگر منا لیا انہوں نے تو ان کے کیسز کھل جائیں گے اور مونس علاہی غالبہ ان کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے مونس علاہی نے آگے ہی ان کے خلاف جا کر عمران خان کا ساتھ دیا تھا اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ وہ کھڑے رہے بہت سارے معاملات ہیں وہ فیوچر دیکھ رہے ہیں بیکن جتنے بڑے جلسے گجرات کے اندر عمران خان نے کیے ہیں چودریوں کی سیاست چالیس پچاس سال پر محیط ہے انہوں نے زندگی میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں کیے اور اصل میں ہمیشہ یہ بندے لے کر آتے تھے پیسے دے کر ان کو پتہ ہے عمران خان نے چھلک دیکھنے کے لئے لوگ گھروں سے نکلے اور چودری پرویزلائی نے کہا کہ ساری زندگی ہم نے یہ جلسے کیے ہیں جو جلسہ عمران خان کرتا ہے تاریخ میں ایسا کوئی جلسہ نہیں کر سکتا اور لوگ خود آتے ہیں فیملیز آتے ہیں تو عمران خان کے ساتھ جو ان کا جنون ہے اور بھٹو کی بات جو ہوتی ہے بھٹو تھا عمران خان کی دس فیصد مقبولیت میں نہیں تھا یہ ڈرامے ہے جی بھٹو کی بڑی مقبولیت اس کے اوقات تو یہ تھی کہ انیس سو ستر کے الیکشن جب ہومے ہے تو بھٹو نے کتنی سیٹے لی ہے یعنی آپ اماجن کر لیجئے کہ بھٹو نے اس وقت چھاسی سیٹے لی تھی اور شیخ مجیبور ایمان پورے پاکستان سے ایک سو سٹھ سٹھ کے قریب سیٹے لے گیا اور یہ کہانی سناتی ہے بھٹو بڑا مقبول تھا وہ جتنا چڑھ گیا تو اس کے بعد عمران خان کے ساتھ تو عمام کھڑی ہے اب یہاں مرمونی سلائی کو اپنا فیوچر بھی دیکھنا اور بچانا ہے اور پوسیبلیٹی یہ بھی ہے کہ مرمونی سلائی ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں کیونکہ اس وقت جو پولٹکس چل رہی ہے چودری پروین سلائی صرف اپنا ایڈاروں کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرنا چاہتے لیکن یہاں مرمونی سلائی کھانے بیک آٹ نہیں کرنا ہے یہ آپ ذہن میں رکھئے گا اگر ایسے صورتحال ہوتی ہے تو کل کو پھر ان کیس اگر یہ ٹرنیور کسی بھی طرح نکل جاتا اور یہ معاملہ ہو جاتا چودی پروین سلائی کو تو وہ بے وفار اختدار کے طور پر یاد کریں گے کہ پارٹی سے اختداری کی عمران کھان سے اختداری کی اور کل کو یاد رکھئے گا پھر مونس سلائی کے لیے اس طرح دروازے کھلیں گے کہ عمران کھان ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر آنا ہے تو آپ پھر پی ٹی آئی جوائن کریں ہم کاف لیگ کو سپورٹنگ کریں گے تو کاف لیگ اگر ختم تو چودری ہوں گی سیاست ختم آپ دیکھ لیں چودی پرویسے رہے ہیں کبھی خوابے میں نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح ہمیں وزارت مل جائے گی تو عمران کھان کو انہوں نے کہا کہ سر آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا پہلے تو ہم آئی جی کو ہٹا رہے ہیں اور آئی جی کو ہٹا کر اگر ہم ایف آئی آئر کٹانے کے لیے میں کوئی درمیانی راستہ نکالتا ہوں جو ہو جائے اب وہ اپنے باپ سے بھی بات کریں گے اور مونہ سلائی اس وقت اگر سٹان لے جاتے ہیں تو دیکھیں ان کا ہے فیوچر حمزہ شباز کا فیوچر ختم ہو گیا حسین عواز مریم یہ وہ ان کا کوئی فیوچر نہیں مونہ سلائی اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں یہاں پر یہاں پر آپ یہی نہ دیکھیں ساتھ رکھا کرتے تھے انہوں نے جیت رہا ہے وہ دن اب چلے گئے ہیں وہ چھوڑ دیں آپ اس کو یہ جو پورا بدلہ وہ پاکستان ہے اور آپ چھوڑ دیں کہ جو وہ اس ساتھ رکھیں آپ یہ دیکھیں جس کو اب آپ نے جیتانا ہے اور وہ عمران خان کھڑے ہیں اب اس صورتحال میں انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ بے فکر ہیں میں آپ کے لیے راستہ جو پیدا کرنے جا رہا ہوں اسے گنجائش نکل آئی اگر نہ ہوا تو پھر مونہ سلائی کو یا تو عمران خان کو چوز کرنا پڑے گا یا اپنے باپ کو اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا یا پھر وہ اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں گے اور سرکھر ہو جائیں گے یا ادر وائس وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ تاریخ کے کودے دان میں چلے جائیں گے لیکن چودری پرویز سلائی نے جو غداری اور بے وفائی عمران خان سے کی ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں